ایک نصیت کرتا ہوں تھوڑی سی افتاری کرو کول ڈرنگ سی افتاری نہ کرو شرمت سی افتاری نہ کرو سادہ پانی کی جو لے لو پھر تم ترابی پڑ سکھو گے انشان اللہ کھایا تم نے ریشیوں کی طرح پکوڑا بھی اندر سموسا بھی اندر برو ازام بھی اندر مچھی بھی اندر ککڑ بھی اندر رو پہے اندر میری زندگی گزر گئی میں اب حیران ہوں گے میں روزہ جون جولائی اب تو میں ہی آگئی میں چائے کے ساتھ روزہ افتار رہا ہوں شدید گرمی جون یا کہوہ یا سادہ پانی سادہ بالکل روم ٹیمپریچر اور خجور تو میں دست سفارے کھڑے ہو کہ سنتا رہا ہوں ترابی میں لیکن آپ تو وہ ہمت نہیں رہی لیکن دست سفارے آرام سے پڑھو پتہ ہی کوئی اور اترائے روٹیاں کھا کہ دو سے دو رکھات نہیں پڑھ سکتے اپنے اوپر رہم کھو ترابی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ڈیڑھ ہزار نیکی اور ایک محل ملتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چانی کے دروازے ہوتے ہیں اور رات کی ترابی اور دن کے روزے کے بعد انتیس دن کی راتہ لگتا ہے جو ماف کیا شب قدر پانچ راتے ہیں اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس پانچ آپ لوگ تو چوان ہو پانچ راتیں جاگ لو لیلت القدر مل گئی ایک لیلت القدر مل گئی تو تراسی سال کی عبادت سے زیادہ کا عجر ہے کون ہے تراسی سال مسلح پر بیٹھا رہے نممکن ہے اور ایک رات جاگ لو تراسی سال سے زیادہ کا عجر ہے ضرور نہیں کہ ہر سیکنڈ ہے پھر تم اس میں تسبیح تلاوت پھر تم جاگ رہے ہو کبھی دعا مانگ رہے ہو کبھی تسبیح پڑھ رہے ہو کبھی قرآن پڑھ رہے ہو کبھی کوئی چاہ پی رہے ہو وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا لیکن رات کے آخر میں ہوگا جاؤ سب کو ماف کیا اور چار چار بدنصیب ہی کم ہو جن کی بخشش نہیں ہوگی شراب پینے والا شب قدر میں بھی نہیں بخشت ہے ماں باپ کا نافرمان شب قدر میں بھی نہیں بخشا گیا لڑنے جگرنے والا رشتہ داروں سے شب قدر میں بھی نہیں بخشا گیا اور دل میں بہت نفرت پالنے والا شب قدر میں بھی بخشا نہیں جائے یہاں اٹھنے سے پہلے اللہ نہ کرے کوئی شراب پی کا ہو اللہ نہ کرے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو اللہ نہ کرے کوئی لڑائی جگڑی کرنے ہو اللہ نہ کرے کوئی کینے والا ہو لیکن بشر ہیں کوئی ہے تو بچوں توبہ کر اٹھنا انشاءاللہ جب قدر میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے